ناظرینِ گیرامی یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ گنہگار انسان اللہ کا نافرمان انسان نصیحتیں سامنے آتی ہیں صحابہ کے قصے سامنے آتے ہیں اور آدمی اگر سبق حاصل نہ کرے تو کہا یہ دل کی سختی کی وجہ سے ہوتا ہے قرآن نے کہا دل پتھر ہو گئے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ پتھر ہو گئے بلکہ کہا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کیا مطلب پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ یہ پتھر جو بہت سخت ہوتے ہیں سقیل ہوتے ہیں یہ اپنی سقالت اور سختی کے باوجود یہ بھی چور چور ہو جاتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں قرآن نے کہا آگے وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ناظرینِ گرامی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ کہ اللہ کی خشیت سے پتھر چور چور ہو جاتے ہیں اور انسان کے دل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے تو اب بیان کرتے ہیں کہ تم نے کبھی دیکھا ہوگا کہ پہاڑ کی چھوٹی پر بلندی پر ایک بھاری بھر کم پتھر ہوتا ہے بڑا پتھر ہوتا ہے اچانک وہ پتھر گرتا ہوا نیچے آتا ہے لڑکتا ہوا نیچے آتا ہے دریدلے زمین کی طرف اور زمین پر پہنچتے پہنچتے وہ پتھر چور چور ہو جاتا ہے تو کیا ہے یہ تمہیں صرف دیکھتا ہے کہ چور چور ہوتا ہے در حقیقت اللہ کی خشیت سے اللہ کے ڈر سے وہ پتھر چور چور ہو جاتا ہے پتھر ایک بے جان چیز ہے مضبوط اور سقیل چیز ہے سبحان اللہ یہ اللہ کا ڈر یہ اللہ کی خشیت کا ادراک کرتا ہے اس کے اندر بھی اللہ کی خشیت پائی جاتی ہے سبحان اللہ قرآن مجید میں دیکھیں آپ سنے مریم میں بات نقل کی گئی اور یہ پہاڑ جو تم دیکھتے ہو اپنی مضبوطی اور سقالت کے باوجود یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے چور چور ہو جائے کیوں کہ یہ پہاڑ بھی برداش نہیں کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے حاضر نگرامی غور کرنے کی بات ہے اللہ کی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ کیا کہا کہا کہ مکہ میں ایک پتھر ہے اس پتھر کو میں جانتا ہوں وہ پتھر میری نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا اور آج بھی اس پتھر کو میں جانتا ہوں پتھر کیا جانتے ہیں لوگ انسان کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے دیکھو پتھر کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ پتھر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے